بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آپ تین حصوں کی بلند خانی جو ہے وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ اگلے حصہ بلند خانی میں جو کہ صفحہ نمبر 34 پیج نمبر 34 جو ہے اس کا آج آخری پیراگراف آپ یہاں سے شروع کریں گے اب بہن بادشاہ بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور اگلے صفحے یعنی صفحہ نمبر 35 کی آخری لائن میں جو ہے وہ ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں یہاں تک آپ اس کو دیکھیں گے تو اس حصہ بلند خانی میں آپ مشکل ارفاظ دیکھیں گے اکل جاتی رہی یعنی ہوش اڑ گئے ہوش جاتی رہی سمجھ جو ہے وہ اڑ گئی اکل جو ہے وہ غائب ہو گئی اکل جاتی رہی یعنی ہوش اڑ گئے اکل نہ رہنا پشواز یہ لفظ ہے پشواز کا مطلب ہے کہ وہ پوشاک جو خواتین پہنتی ہیں اور وہ اوپر سے لے کے گلے سے لے کے نیچے پاؤں کے ٹخنوں تک جو ہے وہ لمبوی ایک کمیس نما لباس ہوتا ہے پوشاک تو اس کو ہم پشواز کہتے ہیں جو کہ امیرزازیاں یا امیر گھرانے کی خواتین جو ہیں زیادہ پہنتی ہیں کجا کا مطلب ہے کہاں آنکھ نہ ٹھہرنا آنکھ نہ ٹھہرنا کا مطلب ہے نظر کا نہ ٹکنا یعنی ایسی کوئی اچھی چیز ہو کہ نگا نہ ٹکے کبھی اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں آنکھ نہ ٹھہرنا یعنی نظر نہ ٹکنا اش اش کرنا یعنی واہ واہ کرنا بہت تعریف کرنا کسی چیز کی یعنی کوئی چیز اتنی اچھی لگے کہ اس کی انسان خوب تعریف کرے تو اس کے لئے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اش اش کرنا بہت تعریف کرنا عبرو رکھنا عزت رکھنا اسی طرح آٹھوں پہر کا مطلب ہے آٹھ کے آٹھ پہر یعنی دن کے اگر آٹھ حصے کیے جائیں تو ان کو ہم آٹھوں پہر کہتے ہیں اس سے مراد ہے چوبیس گھنٹے یعنی دن رات گرانی کا مطلب ہے بوجھ یا گڑ بڑ محسوس ہونا پیٹ میں جب واشروم جانے کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو پیٹ میں جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے اس کے لئے گرانی کا لفظ ہے بوجھ پڑنا یا پیٹ کا خراب ہونا اسی طرح قطر بیونت کا مطلب ہے کٹنے اور جوڑنے کا جو سامان ہے یعنی کپڑوں کو پہلے کنچی سے کٹ کے جوڑا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے پھر اس کو سیا جاتا ہے پھر اس کو جوڑا جاتا ہے اس کے مختلف حصوں کو یعنی بازوں کو اور آگے اور پیچھلے والے حصے کو اس طرح کاٹنا اور پھر جوڑنا اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے قطر بیونت طرح دار کا مطلب ہے خوبصورت طرح دار خوبصورت نپٹنے یعنی ختم کرنے کام کو ختم کرنے چھٹکارہ کا مطلب ہے نجات کام سے جان چھوڑ جانا چھٹکارہ نجات کار سازی کار سازی کا مطلب ہے مہارت کاری گری کار سازی کاری گری یا مہارت مشکل کشا مشکل حل کرنے والا مشکل دور کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ہے مشکل دور کرنے والا مشکل کشا دھن باندھنا پکا ارادہ کرنا پخت ارادہ کرنا دھن باندھنا کھنڈلا جھوپڑا یا کچھا سا معمولی سا گھر اس کو ہم کہتے ہیں کھنڈلا جھوپڑا نمہ گھر یا کچھا پکا سا گھر معمولی گھر جس کو ہم کہتے ہیں تو اس طرح سرخ روح کیا کامیاب کیا عبرو رکھنا یہ پیچھے بھی آ چکا ہے عزت رکھنا لانڈی خادمہ خدمت کرنے والی جی بھر بھر آیا یعنی بہت جی چاہا یعنی ان کا پیار محبت دے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آنکھوں میں آنسو آ جانا اور اس کے لیے اس لمحے کے لیے ہم کہتے ہیں جی بھر آنا یعنی بہت دل چاہنا محبت کا ایک شدید احساس ہونا آتشی کا مطلب ہے آتش سے بنائے آتشی آگ والے یا آگ سے بنے ہوئے آتشی آگ سے بنے ہوئے آج کی جو آپ بلندخانی شروع کریں گے تو پہلے پیراگراف میں ہی آپ دیکھیں گے آج یہ پہلے پیراگراف میں کہ یہ کپڑوں کی قسموں کے نام آئے ہیں آبِ روان گلشن کمخواب اور زربفت یہ کپڑوں کی قسمیں ہیں یعنی قیمتی کپڑے ہیں جو بہت ہی پیسے والے لوگ یا سرمایہ دار لوگ یا امیر لوگ جو ہے وہ ان کو خرید کر پہنتے ہیں تو شاہی خاندان کے لوگ یا شہزادے شہزادیاں یا کوئی سرمایہ دار لوگ جو ہیں ان کی خواتین جو ہیں وہ یہ کپڑے پہن کے تو اپنے جھوڑے بنواتی ہیں تو یہ بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں آبِ روان بھی کپڑے کی قسم ہے گلشن بھی کم خواب جو ہے یہ ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو بہت قیمتی ہوتا ہے اور ذربفت جو ہے ایسا کپڑا جس کے اوپر پہلے سے ہی سونے چاندی کی تاریں وغیرہ جو ہے یا ستارے لگا کے جو ہے اس کے اوپر کڑھائی کی گئی ہوتی ہے سونے چاندی سے اس لئے اس کو ذربفت کہا جاتا ہے تو یہ چار جو ہے یہ کپڑے کی اقسام ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں تو عزیز بچوں یہ جو آج آپ حصہ بلند کھانی کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اب سیدانی بی نے پرستان میں جو کھانا کھایا اس کا پھر ذکر کیا کہ وہ جو پودے اتر رہے تھے کھانے کے طور پر اس کے پھل توڑ کر کھائے پھر پتیاں یا پتے اس کے توڑ کر کھائے تو اس میں سے جو ہے وہ بہترین ذائقے محسوس ہوئے مٹھائیوں کے اور چیزوں کے تو اس کے بعد پانی پینے کا جو ایک انداز تھا وہ پیش کیا بتایا اس کے بعد جو ہے وہ پان کھانے کا ذکر ہوا تو وہ کہتی ہیں کہ ان پودوں کے پتوں کو جب میں نے توڑا تو وہ ایسے شاندار پان کا ذائقہ موں میں آیا کہ کوکلا بھائی ہندوستان کے جو مشہور عمر کا گزری ہے اس نے بھی وہ پان جو ہے وہ کبھی نہ کھایا ہوگا اس طرح کا جس طرح کے سیدانی بھی کہتی ہیں میں نے پرستان میں کھایا تو عزیز بچوں کھانا کھانے کے بعد جب سب فارغ ہو گئے تو پھر اب اصل کام کی باری تھی جس کے لئے سیدانی بھی کو پرستان میں بلایا گیا تھا اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا ہاں جی شہزادی یعنی سحیل پری کی شادی کے جو جوڑے تھے وہ تیار کرنے تھے یعنی کپڑوں کے جوڑے شہزادی کے اور ملکہ وغیرہ کے وہ تیار کرنے تھے تو لہٰذا اب بادشاہ بیغم بادشاہ بیغم کا یہاں نام بتایا جا رہا ہے زمرد پری جس طرح شہزادی کا نام کیا تھا وہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے سحیل پری تو اسی طرح اب بادشاہ بیغم یعنی ملکہ کا پرستان کی جو ملکہ تھی بادشاہ بیغم اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کا نام کیا تھا جی زمرد پری یہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر یاد رکھ رہے ہیں تو اب بادشاہ بیغم یعنی زمرد پری نے جو ہے وہ اپنی جو ملازمین خواتین تھی یا ملازم لوگ تھے وہاں کے تو ان کو کہا کہ اب کپڑے لے کر آؤ سیدانی بی کے سامنے رکھو لاکے تاکہ یہ جوڑے تیار کریں تو توشا خانہ توشا خانہ لکھا ہوا ہے یہ لفظ مس ہو گیا آج توشا خانہ کا مطلب ہے سٹور یعنی سامان رکھنے والا کمرہ تو توشا خانہ سے وہ جو ملازمین تھے وہ کپڑے اٹھا اٹھا کے تھان کے تھان لے کر آ رہے تھے اور سیدانی بی کے آگے رکھتے جا رہے تھے تو سیدانی بی کہتی ہیں کہ اتنے شاندار کپڑے اتنے مہنگے اتنے خوبصورت اتنے نرم و ملائم کپڑے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں اور میں نے ایسے جوڑے کبھی ایسے کپڑے کہیں نہیں دیکھے تھے حالانکہ میں بادشاہوں کے گھروں میں بھی کام کرتی رہی شہزازیوں کے کپڑے بھی سیتی رہی لیکن میں نے ایسا قیمتی اور نایاب قسم کا کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا تو ان میں جو ہے وہ گلشن آب رمان اور پھر جیسا کہ یہ چار نام بتائے گئے ہیں کہ یہ بہترین قسم کے کپڑے جو ہیں وہ میرے سامنے لا کے رکھ دئیے گئے تو اور پھر مجھے کہا گیا کہ سیدانی بی اب تمہارا جو ہے وہ اصل کام شروع ہے کہ یہ اپنے سینے ہیں یہاں پہ ایک اور لفظ آیا ہے پہلے پیراغراف یعنی صفحہ نمبر چونتیس کے آخری لائن میں ہے دید ناشنید وہ بھی میس ہو گیا لکھنے سے دید ناشنید کا مطلب ہے دیکھے نہ سنے یعنی ایسے امدہ کپڑے تھے کہ کہیں دیکھے اور نہ ہی کہیں ان کے بارے میں سنا تو یہ بہترین کپڑے جب میرے سامنے رکھ دئیے گئے تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ اب میں فکر میں پڑ گی کہ اتنے قیمتی کپڑوں کے جوڑے کیسے سیوں گی یہ مجھ سے کہیں خراب نہ ہو جائیں اور اتنے قیمتی کپڑے ہیں کہ اگر کوئی کٹ لگ گیا یا کوئی خراب ہو گیا تو پھر کیا بنے گا اور اتنے امدہ کپڑوں کا میں شہزادی کے جوڑوں میں اس کو کیسے بدلوں یا کیسے تیار کروں بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں نے پہلے تو کہا ملکہ صاحبہ کو کہ میں تھوڑا سا آرام کر لوں کل صبح جو ہے یہ کام کریں گے تو وہ ملکہ اور اس کی شہزادی بیٹی اور دوسرے جو وہاں لوگ تھے وہ سب ہنسنے لگ گئے اور یہاں پہ ایک عجیب بات اور بتائے گی پرستان کے بارے میں کہ سیدانی بی یہاں پہ دن رات نہیں ہوتا یہاں پہ تو یہی ایک ہی وقت چلتا رہتا ہے اور ہم اسی طرح گھومتے پکتے رہتے ہیں اور ہمیں نیند بھی نہیں آتی تو جب تھک جاتے ہیں تو آرام کر لیتے ہیں لیکن سونے کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ دن رات بدلتے ہیں تو سیدانی بی اس بات پہ بھی بہت حیران ہوئی کہ یہاں کوئی دن یا رات نہیں ہوتا بلکہ یہی ٹائم رہتا ہے اور اسی طرح روشنی آجیں وہ جگمکاتی رہتی ہیں تو پرستان میں یہ ایک اور عجیب نظارہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا سیدانی بی کو اور وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگیں تو اس نے دیکھا کہ پریوں یا پریزادوں کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور انہوں نے بتایا کہ ہم تو آٹھوں پہر یعنی چوبیس گھنٹے اسی طرح گھومتے پھرتے اور عیش کرتے رہتے ہیں ہمیں بس یہی کام ہے اور ہمیں کوئی دن رات یہاں پہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیں نیند آتی ہے سیدانی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جب صبح ہوتی نہیں ہے نہ دن بدلتا ہے تو پھر اب انتظار کس چیز کا لہذا اس نے وہ کپڑے جو ہے اتیار کرنے کا فیصلہ کیا اور بسم اللہ پڑھی پہلے تو گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے کپڑے میں سلائی کروں گی تو خیر اس سیدانی بی نے کہا کہ میں نے اللہ کا نام لے کے جوڑے سینہ شروع کیے اور پہلا جوڑا ہی جو میں نے پہلے اس کو کٹا اور پھر سیا تو اس کو جب میں نے تیار کر لیا تو وہ دیکھ کے شہزادی اور اس کے جو وہاں سہلیاں یا والدہ تھی تو وہ دیکھ کے بہت خوش ہوں کہ بہت بہترین جوڑا سیا ہے ملکہ نے اور میری بہت واوہ ہوئی بہت تعریف ہوئی تو جب میری وہاں پہ تعریف ہوئی اور میرے سیے ہوئے جوڑے کو بہت پسند کیا گیا تو پھر مجھ میں ایک ہمت اور حوصلہ آ گیا اور پھر میں نے جھڑا دھڑ جو ہے وہ جوڑے تیار کرنا شروع کر دی اور پھر سیدانی بھی کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ پیروں میں جیسے گھوڑے لگ گئے یعنی اتنی تیزی سے میں کام کرتی چلی گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے کئی کپڑے جو ہے وہ تیار کر دی کئی جوڑے تو وہ پھر جب کافی سارے کپڑے تیار ہو گئے اور ایک کام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ وہاں تو وقت کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ بھی کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں یا کتنے دن ہو گئے ہیں لیکن وہ حساب لگا کے کہتی ہیں کہ اگر یہی کپڑے جو میں نے یہاں سیئے تھے اگر میں یہی زمین پر یہ کام کرتی اپنے گھر میں محلے میں تو شاید مجھے کئی مہینے لگ جاتے ہیں یا کم از کم پورا ایک سال ہی لگ جاتا ہے اتنا کام کیا میں نے اور مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میں نے اتنا کام کر لیا ہے اور سیدانی بھی بتاتی ہیں کہ جب میں کام کر رہی تھی تو آسمان سے نیچے جو ہیں وہ بینڈ باجے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ نیچے اتر رہے تھے پریاں ناچ رہی تھی گانوں کی آوازیں آ رہی تھی تو میں ان کو بھی دیکھتی رہی انجوائے کرتی رہی اور اپنا کام بھی کرتی رہی پھر کہتی ہیں کہ جی اللہ تعالی نے میرا ساتھ دیا اور میں نے جو اللہ کا نام لے کے کام کیا تو وہ اپنے اختتام کو پہنچا اور پھر کہتی ہیں کہ جب میں فارغ ہو گئی اور میں نے جانے واپس جانے کی بات کی تو شہزادی اور ملکہ صحبہ اداس ہو گئیں اور انہوں نے میری بہت میندیں کرنا شروع کر دیں کہ سیدانی بھی یہاں رہو آپ کو یہاں بہت سکون ملے گا بہت ہم آپ کی خدمت کریں گے تو جب میں نے کہا کہ میں نے یہاں نہیں رکنا کیونکہ میں تو گھبرا رہی تھی کہ میں ایک اجنبی دنیا میں ہوں مجھے تو اپنے جو ہیں وہ انسان نماساتھی لوگ یاد آ رہے تھے تو میں چاہتی تھی کہ جلدی سے میرا یہ کام ختم ہو اور میں اپنے گھر واپس جاؤں کیونکہ انسان کو اپنے گھر میں جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا تو مجھے اپنا کھنڑلا یاد آ رہا تھا یعنی اپنا گھر جو کہ پرستان کے محلات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا جھونپڑے کی حصیت رکھتا تھا تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ اپنا کچھا پکا سا معمولی سا گھر یاد آ رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ واپس چلے جاؤں لہذا شہزادی اور ملکہ کی جو منت سماجت تھی وہ کام نہ آئی اور جب میں نہ مانی تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے ہم تو چاہتے تھے کہ آپ یہاں رک جائیں اور کم ات کم شہزادی کی شادی دیکھ کر جائیں لیکن اب آپ کی مرضی ہے تو میں نے پھر ان سے اجازت لی اور ان کو کہا کہ اب مجھے آپ جانے لیں اور ہنسی خوشی جو ہے وہ مجھے جانے کی اجازت دیں تو واپسی پر جب میں وہاں سے روانہ ہوئی تو میرا بھی دل جو ہے محبت سے بھرا ہوا تھا ان کے لئے اور میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بھی رو رہے تھے یعنی ہمارا جو ایک دوسر سے جدہ ہونا تھا وہ بھی ایک محبت بھرا لمحہ تھا بہرحال میں وہاں سے روانہ ہوئی اور اپنے گھر کے لئے جو ہے وہ سفرے رخصت باندھا اس طرح جو ہے وہ سبق کے اگلے حصہ بلند خانی میں جو کہ سبق کا آخری حصہ ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ دانی بھی اپنے گھر واپس ہوئیں اور واپسی پہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو اگلے لیکچر ملاقات ہوگی والسلام موسیقی